انڈیا میں ان کی ٹیم فائنل میں ہاری لیکن ہار کے بھی کس طریقے سے جیت گئی ان کے لوگوں نے کس طریقے سے سپورٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انڈین پرائیم نیسٹر کے ساتھ ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے محمد شامی کی جسے بہت زیادہ پورے سوشل میڈیا میں دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر کمنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اب جس طریقے سے محمد شامی کے نام پہ سٹیڈیم وہاں اسی کے ویلیج میں انہی کے ویلیج میں بنایا جا رہا ہے کیا ل ان کے نام پہ یہاں پہ کوئی ایک سٹیڈیم کوئی ایک ملک کوئی اس طریقے سے چیز کی ہو بلکل ہونا چاہیے دیکھیں ان کی نا اکانومی ان کی بہت سرونگ ہے ان کے پاس بجٹ ان کا ریوینیو بہت بڑی سٹریم ہے ریوینیو سٹریم بہت بڑی ہے تو ان کی جو سپورٹس منسٹری ہے ان کا بجٹ بہت بڑا ہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں اب جیسے نوٹ آؤٹ انڈیا تھرو آؤٹ ڈا ورلڈ آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ ڈا ورلڈ کا ڈومینٹ جو ب ایک آپ برہ دن فائنل میں کہہ لیں وہ ہوتا ہے ہر ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے اسٹیلیا کا بھی ہو سکتا تھا انڈیا کے بھی ہو سکتا تھا ندیم تھا یہ جو جیولین تھرو والا جو تھا ارشد ندیم تو اس کو بیسیکلی آپ نے کیا کر رہے ہیں اس کو اس فرزیلیٹڈ کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ایتلیٹ ہے اس کو انکریج کی سوئے میں کیجا رہا ہے اس کو اس طرح انکریج کریں کہ دوسری آپ کے جو ینگسٹرز ہیں وہ دوسری سپورٹ میں جائیں صرف کرکٹ کو فینٹسی نہ کریں ب بات ہی ساتھ ان کے کمپیریزن میں جو انڈیا ہے نیرے چوپڑا ان کا نام ہے وہ ادھر اسٹیم ہیرو ہیں آپ کو شاید آئیڈیا ہو مطلب انہیں میں کیا ہی بات ہے ان کی اور ارشد ندیم کو میں یہ سمجھتا ہوں ادھر میں کسی سے پوچھ لوں انہیں نام بھی نہیں پتا ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے اپنی سپورٹس انڈرسٹری پہ اور ہم اسی ویلے سے پیچھیں کہ ہمیں یہاں پر فنڈز ہی نہیں ملتے اسی لیے ہمار زیادہ تب لوگ جو ہیں دوسری سپورٹس کی طرف جانے کی بجائے وہ کرکٹ کو گلوری فائی کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر فنڈز زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ کی ارننگ اچھی ہے کرکٹ کھیل کے اور اب تو ہمارے جو کرکٹرز ہیں خبر کے مطابق اگر محمد آمیر کی بات کریں وہ بھی خبر کے مطابق یہ ہے کہ وہ انگلینڈ کی یا کسی دوسرے کنٹری کی سیٹیزنشپ چاہتے ہیں تاکہ وہ جا کے دوسرے ٹورنمنٹ کھیل سکے ایون آئی پی آل وہ کھیلنا چاہتے ہیں خبروں کے مطابق تو اس میں وہ نہیں ہے کہ انڈیا سے اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں اگر ہم اس کو کونگریچولیشن کیا ہے اگر آپ میرا سوشل میڈیا دیکھ لو میرے دوست ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ کو انڈرسینڈ کرتے ہیں وہ انہوں نے انڈیا کو اپریشیڈ کیا ہے کہ انڈیا نے انٹرٹین کیا ہے ورلڈ کو کہ آپ کے سامنے اسٹیلیا اور نیوزیلینڈ جو ہے ان کی آپس میں جنگی ہوئی میاں دینیل ویٹوری ان کا کوش تھا بولنگ کوش تھا تو یہ ہوتے کہ وہاں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم ہائر کریں پاکستان کے جو بولنگ کوش ہیں ان کو وہ ہائر کریں تو یہ چیز ہونی چاہیے کرکٹ ٹیم کے اگر بات کریں ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے کے نو ڈاؤٹ ہم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے واپس آئے ہمیں کس طریقے سے ہماری کرکٹ ٹیم کو یہاں پہ لوگوں نے ریکٹ کیا کیسے ویلکم کیا اور انڈیا کی ٹیم جو فائنل میں ہاری اور اسٹریلیا جیتا اس کے اوپر انڈین پرائیم نیسٹر نے جس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کیا اور نیکس ٹائم کے لیے انہوں نے جو ان سے موٹیویٹ کیا کیا کہنا چاہیں گے آپ جی ساملیکم بسم اللہ الرحمن رہیم اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ ہماری ٹیم اور اس میں کمپیاریز ہے نا کرکٹ کا وہ بہت زیادہ مطلب زیادہ ہو گیا ڈیفرنس اس میں بہت زیادہ ہے مطلب آگے نکلکے ہیں ڈیفرنس اس میں نے اپنا ایک ڈو میسٹک سرکچر کرکٹ بہت زیادہ ریوایف کر لی اور وہ ان کی کرکٹ جانا ایوال ہو چکے بہت زیادہ ہم لوگ ابھی بھی نائنٹیز ایٹیز میں خوشے ہوئے اس کی دیتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوا کا ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کھیلے ہی دے بھی ہون دہ گو تھی تو بابر آزم کی وہ چیٹ لیک والی کانپروورسی ہو گئی مطلب آپ کا چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ اگر ایسی حرکتیں کرے گا تو پھر کیا میسٹج آتا ہے دنیا کو ٹیم آپ کی ابھی کھیل رہی ہے آدھے میچز کھیلے ہیں تو اس کے بعد آپ جو اس طرح کرے ہو آپ بھی ٹیم آپ نے سیمی فائنل ورلڈ کپ چل رہا تھا اسی ٹائم پہ بات نکل پڑی تھی ابھی محمد شامی کے نام پہ کچھ دن پہلے جو سی ایم ہیں وہاں کے انڈیا کی ایک سٹیٹ کے انہوں نے یہ اننونس کیا کہ ہم ایک سٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں ان کے ویلیج میں شاید آپ نے یہ خبر سنی ہو ابھی کل انڈین پرائیم نیسٹر نے بھی یہ کہا جس طرح سے وہ ملے ہیں ویراد کولی کو روحی شرما کو محمد شامی کو فوٹوز جو انسی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہ رہی ہیں یعنی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کبھی نائنٹیز میں یا کبھی ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ ٹی وی توڑ دیے جاتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں اب وہ نظر آ رہا وہاں پہ حاصل پہ داروں کے پاکستان کا بھی چانس تھا سیمی فائنل میں کولیفائی کرنے کا لیکن اس سے پہلے یہ والی کانٹروورسی شروع ہو گئی تھی بیراز اگر آپ اپوسٹ شاہیٹ پہ دیکھیں جیسے نوٹ آؤٹ انڈیا تھرو آؤٹ ڈا ورلڈ آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ ڈا ورلڈ کا ڈومینٹ جو بھی کہا تھا نا ڈومینٹن کرکٹ کھیلی انہوں نے پوری ٹیمز کو ڈومینٹ کیا ہر ٹیم کو رہا ہے ان بیٹن گئی ہے ٹھیک ہے نا اب ایک آپ برا دن فائنل میں کہہ لیں وہ ہوتا ہے ہر ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے ڈومینٹ کیا ہوتی ہے وہ جس میں ڈومینٹ کیا ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب ہار کے بعد جو ان کے پلیئرز نے ان کے ایکس کرکٹرز نے ریٹائر پلیئر ٹیسٹ کرکٹرز نے ان کو کمپلیمنٹ کیا جس طرح ان کی تعریف کی ان کا حوصلہ بڑھایا وہ ایک کمنڈیوال چیز ہے ٹھیک ہے نا جبکہ ہمارے یہاں پہ اگر ایون وہ ہارے ہیں فائنل ہارے ہیں نوٹ آؤٹ اچھی کرکٹ کھیل کیا رہے ہیں تو اس وجہ ہے ہماری یہاں پہ پرفورمنس نوٹ آؤٹ ٹیم کی تھوڑی ڈاؤن تھی لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے ایکس کرکٹر نے جس طرح سے کرٹیسائز کیا ہماری اون کوئن کرکٹ کیمپین ورلڈ کپ میں جو ٹیم کر رہی تھی اس کو جو کرٹیسائز کیا وہ اٹلیس بہت بہت بیڈ امپیکٹ جاتا ہے ورلڈ کرکٹ کے اوپر ایسی ہے کیونکہ جو سینئر ہوتے ہیں حاصل پہ اگر ہم میں پراپر نام لے لیتا ہوں انظمام الحق کی اگر بات کریں شوئے بکتر کی اگر بات کریں شوئے ملک کی اگر بات کریں مصبہ الحق کی بات کریں بہت سے ایسے ہمارے کرکٹر ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ ایسے کمنٹ دے چکے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو بابر آزم کو نئی پر فارم ٹھیک کر پارے یہاں پہ انہیں کیپٹن نہیں تھا اگر چاہیے یہ تی ٹون ٹی میں انا چاہیے تھا وہاں ہونا چاہیے تھا یہاں نہیں ہوا چاہیے تھا اچھا صاح ایک بڑی بات ورلڈ کا فائنل میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے بڑا پروپر سیلیبریٹ کی ہے استرلیہ کے جیتنے پر مجھے بتائیں آپ کے حیال سے یہ استرلیہ کی جیت پر سیلیبریشن تھی کہ انڈیا کی ہار بے سیلیبریشن تھی پاکستان میں پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی اس بات ہے میں بھی دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں لیکن پبلک سینٹیمنٹ دیکھتا ہوں لوگوں نے اسیلیا کے جیت پر نہیں ان کی انڈیا کی ہار پر زیادہ تر کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہر طرف ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کرتا ہے آپ کو نائنٹی لائک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ورلڈ کپ یاد ہوگا تو میں ٹویٹر بھی فالو کرتا ہوں اور سارے کرتا ہوں میڈیا نے جس طرح پاکستان کی مزاق اڑایا تھا ٹو تھاؤزن ٹو ورلڈ کپ کے فائنل میں تو وہ بھی ہے تو دونوں طرف سیم لوگ ہیں ہر طرح ہیں لیکن آپ جس طرح کے ہماری طرح کے کرکٹ لفر ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے انڈیا کیا کہ انڈیا ڈومینیٹنگ کرکٹ کے لیے تھوڑا ورلڈ کپ لیکن کل برا دن تھا ایک بیٹ ڈے ہر ٹیم کا آتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہے کہ انڈیا سے اس کا کریڈٹ لے لیتا ہے اگر ہم اس کو کانگریٹیلیشن کی ہے میں نے آپ میرا سوشل میڈیا دیکھ لو کہ یہ تو میرے دوست ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ کو انڈرسینڈ کرتے ہیں وہ انہوں نے انڈیا کو اپریشیٹ کیا کہ انڈیا نے انٹرٹین کیا ہے ورلڈ کو اچھا اچھا سار یہ کنسپٹ تو ہتم ہوا نا یہ جو کنسپٹ دیا جا رہا تھا کہ ورلڈ کپ تو آلڈی بھک ہے یہ تو آلڈی انڈیا کے نام پہ ہے یہ کچھ لوگ تو ادھر ایسے گرنٹیاں دے رہے تھے یار میرے سے شرط لکا لو ورلڈ کپ انڈیا نے جیتنا ہے اب وہ کم از کم یہ جو انسی غلط فہمیاں تھی ہے یہ جو کنسپٹ ایک پاکستان میں بنایا جا تھا یہ تو کلیر ہو گیا کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو پریویس انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ نا بہت نیگٹیو لیتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے نا لیکن ایسی کوئی نہیں فائنل میں وہ چیز گل تو یہ ٹاؤس بھی دیکھیں اسٹریلیا جیتا ہے ٹاؤس پہ تھا کہ انڈیا جیتے گا بچہ بچہ کہہ رہا تھے انڈیا ٹاؤس جیتے ہیں انڈیا کو ٹاؤس دیں گے لیکن ٹاؤس بھی اسٹریلیا جیتا ہے اس کے علاوہ آپ وکڑ کے جو کونٹرو برسی تھی وہ آپ کے سامنے وکڑ جو ہے ان کے دونوں کے لیے پلیئنگ لیون کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہتا کہ ہیں دونوں کے لیے سیم ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اسٹریلیا بہت بہترین پرفارم کیا ورلڈ کا فائنل کی اگر ہم بات کریں بہترین پرفارم کیا اور اس گیم میں اپنلی انڈیا والے سار یہ کہہ رہے ہیں میرے بہت سے دیکھنے والے انڈیا اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیا جسے کیسے کھیلائیں اسی لیا ڈیزرب کرتا تھا ہم انہیں اس کے اوپر کنگرچولیشن کہتے ہیں بلکل ایسی ہے اسی لیا نے بھی تاریف کیے کیونکہ اسی لیا نے آپ کو پتہ ایٹ میچز جیتے ہیں انڈیا نے سارے میچز جیتے ہیں اسی لیا دو میچھا رہا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اسی لیا کے ٹیم نے بھی ان کا ایکولی کمپلیمنٹ کیا ہے اور انڈین کریکٹرز جتنے بھی کرن ٹیم میں جتے انہوں نے اسٹیلیا کو کنگریچولیٹ کیا ٹھیک ہے نا لیکن میری انڈین کراؤٹ سے یہ کہ انہوں نے بھائی دس مچ جیتے ہیں آپ کی ان کی عوام سے اپیل ہے تو ان کو اس طرح ریڈی کیول نہ کریں جیسے کہ وہ انہوں نے بہت بری کوئی کام کر دیا فائنل میں دن ہوتا ہے کسی کا اچھا دن ہوتا کسی کا برا دن ہوتا ہے تو ہر دن آپ کو سیم ریز ریل نہیں ملتا کرکٹ میں کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس اس کے بارے میں بڑا فیمس ہے کہ ایک دن ہساتی ہے نا تو سو دن رولاتی ہے تو یہ کرکٹ گیم ہی اس ہے تو آپ ریڈی گول نہ کریں اپنی ٹیم کو ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ تو میرے حال سے اپریشیٹ کر رہے ہیں یہی مطلب ٹاپک ہی ہمارا آج کا یہ ہے کچھ ان کے جو ہیں جو سوشل میڈیا پر چینلز پر لائیو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کچھ لوگ بہت زیادہ ریڈی گول کر رہے ہیں جیسے کیل راہل کو بہت زیادہ تنگید کر رہے ہیں نوٹ آؤٹ ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ روح شرمہ حالکہ کتنی اچھی رنگ کھیلنے کے باوجود بھی اس سے کریڈٹ لیا جا رہا ہے تو یہ ایک غلط چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپورٹ مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپورٹ مین جو اگر کھیلتا ہے جو میری ایک observation ہے وہ کھیلتا ہی اس لیے کہ بھائی انہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ان سے اپریشیٹ کیا جائے اپریشیشن ملتی ہے تو ایک motivation بنتی ہے اب جیس طریقے سے محمد شامی کے نام پہ stadium وہاں اسی کے village میں انہی کے village میں بنایا جا رہا ہے کیا لگتا ہے پاکستان میں اس طریقے سے کوئی اگر ہم بات کریں دانشک نیریہ کی وہ ایک ہمارے بڑے بولر تھے اور منورٹیز میں تھے میں اس لیے ان کا سپورٹ مینسٹری ہے ان کا بجٹ بہت بڑے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں اب ہی پاکستان میں جس طرح بلکل کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے دانشک نیریہ یا کوئی ایکس وائزی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو تو جو اچھا کام کرے کرائیٹیریہ ہونے چاہیے پرفارمس محمد شامی نے جیسے پرفارم کیا ہے تو وہ ڈیزارف کرتا ہے اس کی اچھیومنٹ ہے اور اس کے اگر اعزاز میں یہ بات رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو آنر کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو اس سے یہ ایک اچھا میسیج آتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں بھی ایسی اچھی چیزیں کریں کہ آپ کا جو جیسے میں مثال دوں گا جیسے ندیم تھا یہ جو جیبلن تھرو والا جو تھا عرشد ندیم تو اس کو بیسیکلی آپ نے کیا کر رہے ہیں اس کو اس فیزیلیٹڈ کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ایتلیٹ ہے اس کو انکریش اس کو اس طرح انکریش کریں کہ دوسری آپ کے جو ینگسٹرز ہیں وہ دوسری سپورٹ میں جائیں صرف کرکٹ کو فینٹسی نہ کریں بہت بڑی بات کیا اور عرشد ندیم بھائی کی اگر بات کریں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپیریزن میں جو انڈین ہے نیرے چوپڑا ان کا نام ہے وہ ادھر اس ٹائم ہیرو ہیں آپ کو شاید آئیڈیا ہو مطلب ان میں کیا ہی بات ہے ان کی اور عرشد ندیم کو میں یہ سمجھتا ہوں ادھر میں کسی سے پوچھ لوں انہیں نام بھی نہیں بتا ہوگا اور ایون اس اس گیم کا نام نہیں بتا ہوگا کہ بھائی وہ گیم کو ہم سی کھیلتے ہیں یعنی پاکستان میں جو کنسیپٹ ہے صرف سپورٹ اور وہاں پہ کنسیپٹ ہے فوٹبال اور یہاں پہ کنسیپٹ ہے صرف کرکٹ وہاں پہ فوٹبال کرکٹ اس کے علاوہ بہت سی ایسی گیمز ہیں جو انہوں نے اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں بڑی کے اوپر ورک کر رہے ہیں وہ یہی بات ہے نا ان کی انویسمنٹ ہے اپنی سپورٹس انڈسٹری میں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ وہاں پہ وہ گلوری فائے کرتے ہیں اس کو چیئر کرتے ہیں ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی سی بات کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو یہی چیز ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لائم لائٹ میں آنا ہے اور آپ نے اپنی جیت کو یا جیت ہے یا ہر جو بھی ہے لیکن آپ اپنے اپنے سپورٹسمن کو کیسے انکریش کرنا وہ چیز میٹر کرتی ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ چیز لیک کرتی ہے وہ چیز اگر گراؤنڈ لیول کی بات کریں ابھی کشمیر میں ہم میرا ویزٹ ہوا وہاں پہ اس طریقے سے کشمیر لیگ تو ایک ہوئی جس میں ملہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے کھلاڑی تھے جو سامنے بھی آئے لیکن اس طریقے سے جب میں نے وہاں کی پبلک سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ یار اس طریقے سے سپورٹ کو یہاں پہ پر موٹ نہیں کیا جا رہا ہمیں اس طریقے سے فنڈ نہیں دیے جا رہے جبکہ انڈیا سائٹ کشمیر میں بھی اگر بات کریں وہاں پہ سپورٹس بھی ہے وہاں پہ دوسری بہت سی چیزوں کے اوپر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ہمارے جو ان سے چیئر مین ہوتے ہیں پی سی بی کے یا اوورال یہ سپورٹس کے جو منیسٹر ہوتے ہیں یہ سپورٹس کو جانتے نہیں ابھی تو وہاب ریاض ہیں انہیں تو کم از کم کافی نالیج ہے کیونکہ ہوت سپورٹس میں رہ چکے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کم از کم سپورٹس کے حوالے سے ورک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں گراؤنڈ لیول پہ آکے دومیسٹک لیول پہ آکے سپورٹس ہو کوئی بھی ملک سپورٹس ہو اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے وہی آپ کو بات کی نا بیسیکلی ان کی جو سپورٹس منسٹری ہے نا وہ ایک فوکس ہے اور ان کے گول ایک ویجن کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے یہاں پہ آپ سپورٹس منسٹری کو آپ کو جب فنڈز ہی نہیں دوگے تو وہ بیچارے کیا کریں گے اس میں نہ اکیلا وہابریاز کچھ کر سکتا ہے نہ فوٹبال کا نہ ہوکی کا چیئرمن کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جب تک آپ کے ٹاپ لیول سے اس چیز پہ انٹرسٹ نہیں لیا جائے گا آپ کے مطلب اوپر پولیٹیکل لائن سے جو سپورٹس منسٹری ہے وہ فنڈز پروپرلی نہیں دیں گے تو آپ کی سپورٹس ڈیویلپ ہی نہیں ہوگی کبھی زندگی میں تو اگر آپ اگلے بیس سال بعد بھی کرو گے اور آپ اس پہ کوئی کام نہیں کرو گے تو یہی علاہت ہوگے بلکہ اس سے بھی برے علاہت ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے اپنی سپورٹس انٹرسٹری پہ اور ہم اسی ویلے سے پیچھیں کہ ہمارے یہاں پہ فنڈز ہی نہیں ملتے اسی لیے ہمارے زیادہ تر لوگ دوسری سپورٹس کی طرف جانے کی بجائے وہ کرکٹ کو گلوی فائی کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ فنڈز زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ کی ارننگ اچھی ہے کرکٹ کھیل کے اور اب تو ہمارے جو کرکٹرز ہیں خبر کے مطابق اگر محمد آمیر کی بات کریں وہ بھی خبر کے مطابق یہ ہے کہ وہ انگلینڈ کی یا کسی دوسرے کنٹری کی سیٹیزنشپ چاہتے ہیں تاکہ وہ جا کے دوسرے ٹورنمنٹ کھیل سکے ایون آئی پی ایل وہ کھیلنا چاہتے ہیں خبروں کے مطابق اور ابھی اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے پاکستان میں اگر یہی سیچویشن رہے گی ہم سیکھیں گے نہیں اپنے نیبر سے ان کی ہار پہ تو جشن منائیں گے لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں سپورٹس میں چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ فوٹ بال ہو ہمیں چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اب تو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کس طریقے سے ساتھ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے اس کے اندر بھی کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس فانڈ نہیں ہے ان کے پاس فانڈ ہے کہ افغانستان کے پاس ہمارے سے زیادہ فانڈ ہے نہیں میں آپ کو بزاہتوں بیسیکلی دیکھیں بات ساری ہوتی ہے کہ آپ نے رائیڈ پرسن فور در رائیڈ جوب ٹھیک ہے نہیں یہ چیز ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے جو اپنے مثال دیس کے افغانستان کے ٹیم کی افغانستان کی کرکٹ کے ہمارے ادھر کھیل کے کرکٹ سیکھی ہے پشاور میں ان کے کیمپس لگتے تھے یا ادھر آپ آتے تھے وہ کھیل لیں تو انہوں نے بیسیکلی انہوں نے میند کیے اور اپنے جو ہے نا سکلز کو بڑھایا سکلز کو بڑھایا ہم سکل وائز جو ہے نا ہمارے آتے ہیں کوچیز آتے ہیں ہمارے پلیئرز کو صحیح طرح یا تو وہ میند نہیں کرتے یا پھر سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں پولیٹکس ہوتی ہے ہر جگہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو مین چیز ہے کہ آپ نے اپنے سکلز سیٹ کو انہانس کرنا تو آپ جو نا آپ موٹرن نیرا کرکٹ کو جو نا کمپیٹ کر سکو گے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے کل گئی لاس میں یہ بتا دیں انڈیا کے سیمی فائنل میں انہوں نے جیتا پھر فائنل میں وہ ہارے ٹیم انڈیا ان کی ہار کے اوپر یا پھر فائنل میں جا کے جو میچ ہوا ہے اس کے اوپر اوورال آپ کیا ایک دو منٹ میں کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے گیم کیسی تھی انڈیا جیسری کیسے ہارا اس کے اوپر اور اسٹریلیا جیسری کیسے گن کیا اس میں ایسے کہ فائنل میں اوویس بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بڑا فائنل تھا دونوں ٹیمیں بڑی تھی اور دونوں ویننگ سٹریک کے ساتھ آ رہی تھی ایک نے آٹھ ٹی میچ جیتے ہوئے تھے ایک نے دس میچ اس میں میں اس میں پورا کریٹ دوں گا کہ جو بڑی لینگویش تھی اس پیٹ کمینز کی اس نے ٹوز جیت کے بہت کلیریٹی کے ساتھ اس نے ٹوز جیت کے پہلے ان کو بیٹنگ کروائی ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیونکہ اس نے پچھ ریڈ اچھی کی تھی کہ وکیٹ ڈرائی تھی ڈرائی وکیٹ پہ شروع میں آپ کو پتہ ڈرائی وکیٹ ہو تو بال ریورس سوئنگ بھی ہوتی ہے اور بال گریپ اچھا کرتا ہے جبکہ سیکنڈ ایننگ میں ڈیو فیکٹر ہوتا ہے بال گریپ نہیں کرتا تو اس نے ریورس سوئنگ بھی پورا ڈرائیز کی ہے اور دوسرا یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ فائنل میں سیم مسٹیک کی رویت ویرات کولی نے اور کیل راہل نے جو بابر آدم اور ازوان نے مسٹیک کی تھی کہ ٹو منی ڈاٹ بولز ٹھیک ہے نا اور پورے آپ کو بتا ہے کہ ان کی جو ہار کی وجہ بنی کیل راہل نے جو پچاس ڈاٹ بول اور اس کو جسے ایکسلریٹنگ کیا اور رنہ بول بھی اگر کھیلتے تو تین سو سور تک وہ جا سکتے ہیں یہ فائنل میں وہ اٹیک کرنے کے بجائے دیفنسی وے میں کرکٹ ٹھیک ہے اس کے اوپوسٹ دیکھیں جب آسٹیلیا بیٹنگ بھی آیا جب آسٹیلیا بیٹنگ بھی آیا ان کے فورٹی فورٹی ایٹ پر تری آؤٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا سو وہاں پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا وہ پیچھے نہیں رہے ٹرائیز جس طریقے سے اٹیک کیا اس کے بعد تھوڑا ڈیو آیا اور بلے پر بول آیا اس کے بعد انہوں نے پیڈل کو نیکس گئر پر شفٹ کیا اور وہاں سے وہ میچ لے گئے ہیں جہاں پہ آپ کا بتانے جب پہ ہنڈرڈ رنز رہ گئے تھے وہاں پہ انڈین پلیئرز کی باڈی لینگویج بھی دیکھو بلکل ان کے ہیڈس ٹاؤن اور شولڈر ساؤن جی سارا کچھ تھا باڈی لینگویج سے ہر گئے سر مجھے کرکٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی بڑا اچھا لگا مجھے بتا دیں ویسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو بہت سے ایشوز پر بات ہوتی رہتی ہے چاہے کشمیر ہو چاہے کوئی اٹریڈ ہو یا کوئی کوئی نہ کوئی ایشو چلتا رہتا ہے لیکن کرکٹ کے دوران بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں میں اہود یہ ابزرب کرتا ہوں کہ ایسا سیچویشن بنتی ہے کہ ہم دونوں کنٹریز کے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو ورات کولی کو پسند کرتے ہیں جو روحی شرما کو پسند کرتے ہیں جو کیل راہول کو پسند کرتے ہیں اور شاید بہت سے ایسے انڈیاں ہوگے جو بابر آزم کو پسند کرتے ہیں وہاں پہ فین ہیں ان کے ٹھیک ہے ایون ان کے سپورس مین ان کے جو فارمر کرکٹر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم بابر آزم کو ایک کلاس مانتے ہیں بڑا اچھا ہے وہ پلیئر ہے کیا سمجھتے ہیں کرکٹ کے تھو کرکٹ ڈپلومیسی کے تھو ہم اپنے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں یا نہیں اگر سوشل میڈیا اگر ہمارے گورنمنٹ اسے تھوڑا سا سیریس لے بلکل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بیگیس اگزیمپل ہے مشرف دور میں جب آپ گئے تھے آپ نے انڈیا کی کرکٹ ٹیم ادھر آئی تھی پاکستان کی ٹیم مہا پہ گئی تھی تو وہ کیا تھا وہ کرکٹ ڈپلومیسی تھی نا ایسے یہ چیز ہے کہ آپ نے مین چیز دیکھنا ہے دونوں ملکوں کے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو اسیبلشمنٹ ہیں ان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کرکٹ کو اپنی جتنی بھی ریفٹ واپس کی جو بھی آپ کے لائک کونفلکٹس ہوں اس سے دور رکھنا چاہیے سپورٹس جو ہیں وہ ریگولر بیسیس میں دونوں کنٹریز کے درمیان ہونی چاہیے بائی لیٹرل سیریز ہونی چاہیے اوڈی آئی کی بھی ٹیسٹ کی بھی ٹی ٹوینٹی کی بھی اور دوسری سپورٹس پہ بھی ان کو ادھر آنا چاہیے اور یہاں سے کلیئرز کو ادھر جانا کپڈی کی بات کریں آتے بھی رہے ہیں ورلڈ کپ میرے خیال سے ریسنٹ ورلڈ کپ بھی ایک جن سے وہ پاکستان میں ہو چکے اور یہ چیزیں ہیں ہمیں ان چیزوں کے پر ورک کرنے کی ضرورت ہے پوزیٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور پوزیٹیو سوچنے کی ضرورت ہے میں اوپن لیے کہتا ہوں اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ تھا میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میرا نیبر کنٹری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کپ ایشیا میں رہتا بہت سے پاکستانی ہیں مجورٹی پاکستانی ہیں جو کہ اسٹریلیا کو سپورٹ کر رہے تھے اس وجہ سے نہیں کہ وہ سیلیا کو بسند کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بھئی انڈیا ہارے گا تو ہمیں ملہبے خوشی ہوگی کہ انڈیا کے پاس ورنڈ کا اپنا چلا جائے یہ چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سپورٹس میں حاصل پر اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے بہتری لانے کی ضرورت ہے آنے والے ٹائم میں سار جیسے اب سوشل میڈیا کے ثروب بہت سی چیزیں جو انسی ہیں بہت سی میس انڈرسیننگ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے پاسی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہاں سے لوگ بناتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں ریلیشن بہتر ہو پائیں گے آنے والے ٹائم میں پاکستان انڈیا کے درمیان کرکٹ سیریز ہوں گی آنے والے ٹائم میں جو ہماری آنے والی جرنیشن ہے جو یوتھ ہے کیا ہم مل کے آگے بڑھ پائیں گے آپ مجھے مطلب ایک لائک ہوپ نظر آتی ہے یا ایسی رہے گا کہ جیسے چھتر سال چلتا رہا ویسی آگے چلے گا مجھے نظر نہیں آرہا یہ جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹو وے ہوتی ہے مطلب دونوں طرف کی جو پولٹیکل آپ کی جو ہے لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا ان کی گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ نے پولیسی رہی ہے اپنے مفاد کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے یہاں پہ ووٹ لینا ہے تو پاکستان کے خلاف نارل کا تو پاکستان میں آپ نے ووٹ لینا ہے تو انڈیا کے خلاف آباد کرو یا وہ کشمیر کے ایشو کو ہاری ایٹ کرو لیکن اس چیز کو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی ساری زندگی ہوتی رہیں گی جب تک پاکستان انڈیا ہے انگریز جو کر کے گئے نا ڈیوائیڈن رول وہ ہوتا رہے گا لیکن سپورٹس جو ہے نا سپورٹس آپ دیکھ لو سب سے بڑی مثال دوں گا کہ آپ کے سامنے اسچیلیا اور نیوزی لینڈ جو ہے ان کی آپس میں جنگی ہوئی میاں ہیں بٹ ڈینیل ویٹوری ان کا کوچ تھا بولنگ کوچ تھا تو یہ ہوتے کہ وہاں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم ہائر کریں پاکستان کے جو بولنگ کوچ ہیں ان کو وہ ہائر کریں تو یہ چیز ہونی چاہیے سپورٹس کی حد تک رکھیں اس کو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بولا کہ انہیں امید اس طرح سے نظر نہیں آتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دونوں سائٹ کے لوگ جو ان سے پالیٹیو وے میں چلیں اپنی جو ان سے میس انڈرسٹیننگز کو دور کریں اور خاص طور پر ہمارے پالیٹیشن میں اس سائٹ کی زیادہ بات اس لیے کروں گا سر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں آج بھی ووٹ لینے کے لیے پاکستان کا نام لیں مجھے ایسا لگتا ہے انہیں ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ اکانومی کہاں پہ چلی گئی وہ اپنا بزنس ان کا کہاں پہ چلا گیا ان کی کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں وہ ہمارے سے آگے ہیں یہاں پہ آج بھی ہمارا یہ سینٹیمنٹ یہ نعرے بکتے ہیں کہ ہم کشمیر لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہاں پہ تو شاید آپ تکنالوجی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں چلتی میں بیسی کے لئے پولیٹیکل سینٹ دیکھو آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہو کسی چیز پہ میں آپ کو بتاؤں میں کبھی بھی اس کاؤس پہ کشمیر کے اس پہ میں نے ووٹ نہیں دیا نہیں نہیں اس کی ریزن ہے آپ ایجو کے ٹیڈ ایپ چیزوں کو سمجھ دیا لیکن موسیلی لوگ کشمیر کے نام پہ دیتے ہیں پاکستان ہمارے سے وہاں پہ ان کی عبادی جو نا 2 billion plus people ہیں ٹھیک ہے نا اب ضروری وہاں پہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے انٹی پاکستان ووٹ نہیں دیتے ہوں گے تو جو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں different class جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اتنے educated لوگ ہر جگہ نہیں ہوتے but still میں یہ believe کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور یہ issues آپ کی election campaigns کا حصہ بھی نہیں ہونے چاہیے آپ نے performance پہ کریں کہ آپ GDP میں کیا کیا آپ نے economy آپ کی کہا گئی ہے ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے کہ rather than آپ یہ جو قومی issues ہیں ان کو جو آپ اس کو کیا کہتے ہیں ملائن کر کے اس کو ملائن کر کے یا اس کو آپ اس طریقے سے اس کو جو نا جھکاؤ اس کی طرف لے کے جائیں اوام کا اپنے جذبات کے ساتھ ایکسپلوائٹ نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتا دیں آج تک ہم نے کیا جو جو ہم نے نعرے لگایا روٹی کپڑا مکان کے وہ پورا نہیں ہوا ہم نے نعرہ لگایا کشمیر کا اس کا کچھ نہیں ہوا اور ہماری سائٹ پہ جو کشمیر ہے اس کا تو بلکل اسری کے سے کچھ نہیں ہوا لوگ کھمبے اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں یہ سیدھی بات ہے صاف بات ہے اور بلکل authentic بات ہے لیکن پھر بھی ہم نعرے لگاتے ہیں لوگ ان نعروں میں آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور جب تک ہم سوچ کو نہیں بدلیں گے پاکستان نہیں بدلے گا چاہے سپورٹس ہو چاہے ایکانوی ہو چاہے بزنس ہو دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو ہم اس میں تبیر development کی طرف جا سکتے ہیں ترقی کی طرف جا سکتے ہیں جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے education system لائیں گے اور awareness لائیں گے سر سپورٹس میں ان کے لیے education کتنا ضروری بلک educate ہونا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جو سپورٹس میں ہیں کیونکہ وہ زیادہ در آتے ہیں بہت میڈل کلاس یا بڑے لوگ کلاس جونس ہے وہ ادھر سے اٹھ کے آتے ہیں اور وہ آ کے ایسی اسی statement دے دیتے ہیں جسے ہمارا مزاق بنتا ہے even انگلیس کیونسی ہے ہمارے جو کرکٹر ہیں ان کی انگلیس بڑی وائرل رہتی ہے میرا نہیں خیال میں اس چیز پر totally disagree کرتا ہوں سپورٹس میں آپ کے education کا کوئی اسج نہیں ہے آپ کی جو نیٹیو لینگوش میں بداتا ہوں بسیکلی پڑھائی کی ہے کی ایلیمنٹ ہے آپ کو جہاں تک وہ آپ کو پڑھنا چاہیے یہی تو ریزن میں بات کرتا ہوں کہ سکول اور کالیج کرکٹ آپ کی ریوائی بنی چاہیے تاکہ آپ کو اس پہ وہاں سے آپ کو proper چانسیز ملے موقع ملے لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولتے نہیں بھائی آپ کو کس نے کہا اگر آپ کو لینگوی نہیں آتی آپ اردو ہی بولو ساتھ اپنے translator رکھیں جیسے اب آپ کو آپ ایسے کرلو لیکن ہم نے بولنی بھی انگلیش ہے میں بعد آپ کمپلیٹ کرلوں آپ کو فوٹبال کی میں دیتا ہوں فوٹبال میں یورپین فوٹبال دیکھیں آپ کی نورت امریکن جو ہے جس کو لینٹن فوٹبال کہتے ہیں وہ دیکھیں ان لوگوں کو انگلیش نہیں آتی وہ اپنی نیٹیو لینگی سپینش میں پورچگیز میں جرمن میں ڈچ میں اس میں بات کرتے ہیں وہ انگلیش بولتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر بتا دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انگلیش بولنی ہے آپ کا فوکس گیم پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے گیم پہ آپ کا فوکس ہوگا تو آپ اچھے پلیئے بلیں گے اگر آپ ایسے اپنے ذہن میں رکھو گے مجھے میچ کے بعد انگلیش بولنی ہے یہ کرنا ہے تو وہ آپ پریشری لوگ آپ پرفارم نہیں کر پا ہوگے تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے آپ کے ذہن میں آپ جو ہو جہاں تک پڑے ہو جو آپ کا سکلز ہے آپ کا فوکس گیم پہ ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان کو یا کسی بھی آپ کے کنٹری اگر آپ نے قوم کو اپنے ملک کو ریپیزنٹ کرے اپنے کنٹری کو تو آپ کا فوکس وہ آپ کی گیم پرفارمس پہ ہونا چاہیے اور کسی چیز پہ جیسے پاپر آزم نے کپتانی چھوڑ دیا آنے والی سیریز میں پاپر آزم یا اوورال ٹیم پاکستان پہتر پرفارم کرتی نظر آئے گی